اسلام علیکم یورنیر مفتی صاحب سے بات کرنی تھی مفتی صاحب سے ایک سوال ہے میرا میں اپنے بچوں کی طرف سے بہت سخت پریشان ہوں ایک تو وہ بات نہیں سنتے اور بیٹی کی شادی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کوئی رشکہ نہیں آتا اور اگر آ بھی جائے تو گوز بنا کر دیتی ہیں اور بچوں کے لحظے میں بہت سخت کی ہے ہمارے لئے میری مدد کریں پلیس مجھے کوئی ایسا ہے نام اللہ کا بتائیں جو چلتے پھر سے میں بڑھ سب ہوں اس میں آسانی اور ان کی نوکریاں ہو جائیں ٹھیک بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ جس اندار سے آپ نے مختصر الفاظ میں جب وہی ذہر محبت کیا ہے ذہر کہ تعریف کے قابل تو اللہ کی ذات ہے جو ساری نظام کو چارا رہا ہے جو ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے وہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے اور یہ اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام میں کر رہا ہوں اور یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو راحت زیادہ زیادہ پہنچاؤں علمی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اور ظہری باطنی اعتبار سے راحت پہنچا سکوں یہ میرا مشن اور مطمئن نظر ہے اور جب آپ نے حضرت فیڈ بیک دیتے ہیں تو مسارت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ سیڈ ٹریک پر گاڑی چل رہی ہے یہ ضرور عجر ملے گا تو حسن زن ہے اللہ سے اللہ تعالی برکت دے اور آپ کو بھی خوب جو ہے پرگاموں سے اسی طریقے سے نفع پہنچاتا رہے بگے آپ نے سوال بہت ہی خوبصورت کیا اور ہر گھر کی ضرورت ہے مزید کی باتی پہلے سوال میں جو میں نے عمل بتایا وہی عمل جو ہے یکسہ اس کے اندر معصر ہے اور وہ سور فرقان کے آیت نمبر سیونٹی فور یہ آپ نے پڑھنی ہے فورٹی ون ٹائم اور اول آخر تین سو تیہتر دفعہ تری ہنڈر سیونٹی ٹائم جو ہے وہ دروشی پڑھنا ہے دروشی نماز والے دروش بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز والے دروش جو پورا پڑھ لیں دونوں دروش ملا کے دروش تو بھی صحیح ہے اور اگر ایک حصہ پڑھ لیں تو بھی وہ دروش میں شامل ہو جاتا ہے اور یا کوئی شارٹ والے دروش پڑھ سکتی ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن تین سو تیہتر کی تعداد بلکہ ایکیوریٹ رہنی چاہیے کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے اول آخر یہ پڑھنا ہے اور درمیان میں یہ پڑھ کے پانی دم کرنا ہے پانی دم کر گھر میں چھڑکنا ہے اور سب بچے جو بھی نافرمان ہیں بات سنتے ہیں ان کو پلانا ہے اگر پلانا محمد کی نوت اس کے حصے کا پانی جو ہے وہ پودوں میں ڈال دیں پھولوں کا پودو ہو تو بہت اچھا ہے اس کو پچھڑک بھی دیں اور پانی وہاں ڈال دیں یہ جو ہے فورٹی ونڈیز پابندی سے کر لیں زبردست اکسیر یہ عمل ہے انشاءاللہ اللہ تبارک وطا اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا اور وہ بچے جو شادی کے لئے تیار نہیں ہوتی وہ شادی کے لئے تیار ہو جائیں گی اور جو بچے نافرمان ہیں اور تمیزی سے بات کرتے ہیں اللہ ان کو بھی عدب وطا فرما دیں گے بہت منافع عمل کے آپ اس کو شروع کریں میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ